السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات جانیں گے کہ مفتی اور عالم میں کیا فرق ہوتا ہے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں عالم اس انسان کو کہا جاتا ہے جس نے درس نظامی یعنی عالمت کا مکمل کورس کیا ہو اور مفتی اس کو کہتے ہیں جس نے عالم کا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد افتا کی تعلیم مکمل کی ہو یعنی مفتی کا کورس کمپلیٹ کیا ہو اور کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں یہ کورس اس نے کمپلیٹ کیا ہو مفتی کا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے مفتی کا سرٹیفکٹ بھی حاصل کیا ہو اور اس نے فتوہ دینے اور لکھنے کی مشک یعنی اس کی پریکٹس بھی کی ہو آپ اس کو یوں سمجھے کہ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا لیکن ہر مفتی عالم ضرور ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عالم صرف اسے نہیں کہتے جس نے علم پڑھ لیا ہو بلکہ عالم وہ کہلاتا ہے جس کے اندر اللہ تعالی کا خوف اور اپنے علم پر عمل کرنے کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہو اور مفتی وہ نہیں کہلاتا جس نے صرف افتا پڑھ لیا ہو بلکہ مفتی اسے کہتے ہیں کہ جس نے افتا کی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں اپنے افتا کی اور فتوہ دینے کی مشک اور پریکٹس کی ہو ایک بات عوام کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دین کے باریک باریک مسائل مثلا میراس کے مسائل نکاح اور طلاق کے مسائل کسی مفتی ہی سے معلوم کرنے چاہیے ہاروز مرہ کے مسائل مثلا نماز روزہ وغیرہ کے مسائل آپ عالم دین سے بھی معلوم کر سکتے ہیں امید ہے کہ معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ معلومات آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں مزید اسلامی معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ